اور آج جو موزد جج سائبان کی جانب سے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں جس میں یہ پوچھا گیا کہ بتایا جائے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے جو کمپنیاں ہے جو بچوں نے بنائی ہیں یہ کیسے بنائی ہیں اور یہ کب بنائی گئی ہیں تو ابھی تک معاملہ کلیر نہیں ہو پا رہا تو کل ظاہرہ آپ عدالت میں جا رہے ہیں تو ایک تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کل آپ کے بکلہ کیا دلائل پیش کرنے جا رہے ہیں اور جو پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا اس پہ میں جاؤں گا آپ رسپونڈ کیجئے گا ڈار صاحب آپ جمع خاتی رکھیں انشاءاللہ کل جو حسن اور حسین صاحب کے بکلہ ہیں وہ عدالت کو اس پہ مطمئن کریں گے میں سمجھتا ہوں ضرور بتا دیتے ہم یہ بات اگر عدالت میں ان کے بکلہ یہ بات بیان کر چکے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت نہیں یہ ایک ٹیلی ویژن کا ٹاک شو ہے تو آپ کل تک انتظار کریں کل آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے ساری چیزیں جو یاسمن صاحبہ نے بات اٹھائی ہے وہ بڑے مددار ہے مجھے بہت اچھی لگی اس میں دو پہل ہوئے کاش یہ والی جو لے کے آئی ہیں وہ الیکشن کمیشن سے تو عمران خان صاحب کا بھی لے کے آتے ایک جگہ پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ پروپرٹی جو ہے میں نے خریدی اور دوسرے جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروپرٹی ان کی بیگم نے انہیں گفٹ کیا تھا تو یہ ذرا اس کو لے آتی تو میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں تو مجھے لگتا کہ واقعے ایک کنسن پاکستانی سیٹیزن ایک اچھی پولیٹیکل لیڈر نے یہ کام کیا مگر چونکہ صرف اس بات کے بخار میں کہ ان کو شکست ہوئی تھی محمد نواز صریف صاحب کے مقابلے میں دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں یہ تھوڑا سا زیادتی ہوگی اور آخری جو چیز ہے کہ جہاں یہ ٹیلیویشن ٹاک شو میں اگر یہ کاغذ لے کے آئی ہیں تو یہ فورم نہیں ہے اگر فورم ہے تو وہ آپ اس جگہ پہ لے کے جاتی ہیں وہاں پہ آپ یہ لے کے نہیں گئی پی ٹی آئی کا وطیرہ یہ ہے کہ یہ فورمز پہ نہیں جاتے یہ ٹیلیویشن ٹاک شوز میں اور دھرنے میں اور گانے میں اور بجانے میں اس طرح کی چیز لے کے آتے ہیں تو یہ فورمز تو نہیں ہے نا جو فورمز ہیں وہاں پہ لے کے جائیں وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا چھے سو صفات اس طرح کے لے کے گئے ہیں یہ لوگ اور اس کو عدالت نے کیا کہا پیر راجمی صاحب ان چھے سو صفات میں اور اس ڈاکومنٹ میں بڑا فرق ہے جو آپ